بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا جی جب کوئی آپ میں سے پردیسی بھائی آج ایک نے رابطہ کیا مجھے بول رہا تھا کہ مجھے بھائی فلان بندے نے فلان کمپنی میں وہ فورمین مدیر ہے اس نے بھائی آپ کا نمبر دیا اور مجھے یہ مسئلہ تھا تو یقین مانے مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار اگر کوئی بندہ میرا آگے کسی کو نمبر دے رکھا ہے اس بندے کو بھی الحمدللہ میرے اوپر اعتبار ہے اور آگے والے بندے کا بھی ہوتا کیا ہے ہم نے تو ایسے آپ کو بول کر مسئلہ کا حل بتا دینا ہوتا ہے بس یقین مانے میرے پاس ہزاروں میسج آتے ہیں اور میں ٹائم نکال کر رپلائی کرتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں پھر بھی اگر کسی کو لیٹ رپلائی ملتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت خوا ہوں ہزاروں میسج آتے ہیں یقین مانے اچھا بارال یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا کہ اگر کسی فردیسی بھائی کو میری یا کسی بھی اور بھائی کی آپ یوٹیوب کے اوپر بے شمار ویڈیو دیکھتے ہوں گے دوسرے پاکستانی بھائیوں کی یا ٹک ٹوک کے اوپر کسی بھی اور بھائی کی آپ کو ویڈیو دیکھ کر اگر فائدہ پہنچے مثال کا طور پر فائدہ کیا ہے میں ریالر کی ویڈیو لگاتا ہوں اب الحمدللہ بھائی کو فائدہ ہوتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک کا فائدہ دیا فائدہ میں نے نہیں دیا اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے میں نے بتایا ہے اس بھائی کو فائدہ ہوا اچھا بات ریالریٹ بتا دیا فائدہ مل گیا آپ کو کوئی ایسی خبر مل گی اس سے فائدہ مل گیا حال ہی میں ایک پاکستانی پاکستان پہنچا اور مجھے بقاعدہ خجوریں گفٹ بھیجی گئی ان کی طرف سے اور مجھے گھر فیملی میں تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے بھائی آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں نے اسی طریقے سے پاکستان بیسی سے رابطہ کیا اور جہاں پر میرا تین سے چار ہزار ریال خرچہ ہو رہا تھا وہاں بھائی الحمدللہ میرا کام فری میں ہوا ہاں میں نے ٹکٹ اپنی خریدی اور سفر کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی ان کے یہ بات سن کر اور آپ کو یہ صرف بات بتانے کا میرا مقصد یہ تھا اگر کسی بھی بھائی کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو فائدہ ملے چاہے یوٹیوب کے اوپر چاہے ٹکٹ اوک کے اوپر تو میری نہیں کسی اور کی بھی چاہے تو بھائی اس کو لائک کر دیں یا اس کی ویڈیو کو میں بولتا ہوں کسی کے ساتھ شیئر کر دیں ہمارا رسپونس آپ کا رسپونس ہمارے لیے یہی ہوتا ہے نیوز کے متعلق اکام ایکسپائر حروب بدون کفیل آپ کام کرتے ہیں پاسپورٹ رینو کروانا ہے شنافتی کا رینو کروانا ہے کمپنی سیلری نہیں دے رکھی ہے مثال کا طور پر کمپنی میں آئے ہوئے ہیں بھائی تین ماہ ہوئے چھ ماہ ہوئے دس سال ہو گئے ہیں کمپنی ابھی سیلری نہیں دے رہی ہے تنگ کر رہی ہے ہی کام ایکسپائر ہے گھر جانا ہے نہ خوئی لگا رہی ہے نہ چھٹی دے رہی ہے تو آپ بھائی کمپنی سے بھاگ جائیں گے باہر کام کرتے رہے کہ جب شورتہ آپ کو پکڑے گا تو پرانے بندے تو باکھو بھی جانتے ہیں اس کے مطلق جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے میرے پرانے استاد بھائی ہیں میں استاد بھولتا ہوں ان کو اچھا وہ تو باکھو بھی جانتے ہیں اچھا وہ جب ان کو شورتہ پکڑے گا تو کیا کرے گا بدون کفیل کے زمرے میں رہ کے ڈی پوٹ کر دے گا سمپل سیدھی بات ہے نا یار ایسے بندے میں بھولتا ہوں وہ بھی ان سے مل سکتے ہیں ہاں میں ان کو یہ بھی بتا دوں ایسے بندوں کو چاہے کفیر ہے چاہے کمپنی چاہے مسسسا ہے آپ اس کے انڈر ہے تو آپ کو سیندری نہیں دے رہا ہے ٹائم سے ہی کامہ نہیں لگا رہا ہے یا آپ کو چھٹی نہیں بید رہا ہے یا فائنل ایکزنٹ ہی آپ کا لگا رہا ہے تو آپ کا ہی کامہ بگر ایکسپائر ہے تو یار مکتبہ عمل میں جا کر اس کے اوپر آپ کیس کر سکتے ہیں ہاں آپ نے فائنل ایکزنٹ کے طور پر جانا اپنی مرضی سے اپنی مرضی سمجھتے آپ کہ یار میری مرضی سے میں جاؤں جب خروج لگ جائے اس کے بعد میں اپنی شاپنگ کروں ٹکل لوں گھر کا سفر کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو پھر بھی آپ ان سے مل سکتے ہیں آپ کا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کیلئے ہوگا برحال ابھی میں آپ کو خبر کے مطالق ہم چلتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک آم ایک سپائر ہے تب بھی ایک آم ایک سپائر آپ نکل کفالہ لینے آپ خود لے کر جا سکتے ہیں خروج لگوانے آپ ان سے مل سکتے ہیں حروب ہے آپ نے نکل کفالہ کروانے ہے تو ورس اپ نمبر آپ کو میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ہی دکھا چکا ہوں آپ بھائی اپنا حروب ختم کروائیں پہلے اس کے بعد نکل کفالہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں آپ نے فائنل ایک سپائر جانا ہے خروج لگوانا ہے تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں پھر بھی آپ کا کام ہوگا پاسپورٹ رینیو کروانے ایک بندہ تبوک سے چلتا ہے پاسپورٹ رینیو کروانے جدہ آتا ہے تو بھائی اس کا میرے حساب سے آنے جانے کا تو پانچ سہ سو سالیال کا خرچہ ہو جائے گا تو یہی اگر بچ جائیں تو بھائی کتنا فائدہ ہے اچھا یہاں بھائی آپ کو میں دماغ یا جزان یا باہا یا مدینہ یا تائف ان شہروں کے مطلق بھی اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں آپ کو اگر آپ کے شہر میں کہیں آ رہی ہے یہ ٹیم تو آپ کو یہ تمام دائرہ جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو ان سے فائدہ لینے چاہیے اچھا سنے ہو اب آگے ڈیٹ ہے جی فرسٹ مارچ ایک مارچ کو آ رہی ہے ٹھیک ہے اور فرائیڈے یعنی جمعہ والے دن ہے اور ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے آرہ بجے تک بیٹھیں گے اس کے بعد یہ دھائی بجے سے لے کر پانچ بجے تک بیٹھیں گے ٹھیک ہے یہ ان کا ٹائم ٹیبل ہے اور میں آپ کو ان کے جو جگہ ہیں جہاں پر بیٹھیں گے وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنالتا ہوں فجر الشہین ریسٹورنٹ ٹھیک ہے پاکستانی ہے تقریبا اور نیر الگہوا کافی شاپ یمو ٹھیک ہے یا آپ ٹیکسی والے کو بولیں گے ٹیکسی والے آپ کو وہاں پر لے جائے گا آپ ان کے پاس جا اپنی خروج کی فائل جمع کرا سکتے ہیں اگر ہی کام ایکسپائر ہے اگر بھائی حروب ہے تو اپنا آؤٹ پاس ان سے بنوا سکتے ہیں یہ آپ کو مکمل گائیڈ کر دیں گے پاسپورٹ ایکسپائر ہے ان سے رینو کروا سکتے ہیں کمپنی مسطح سے بھاگے ہوئے ہیں آپ نے جانا ہے گھر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ مل جائے گے ان سے ہم سے بھی بہتر مل جائے گا